بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں امید ہیں آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے تو ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وہ بھائی بہن جن کی شادی کی عمر ہو چکی ہے مگر اچھا رشتہ ملنے کی وجہ سے وہ ابھی تک وارے ہیں یا کوئی اور مجبوری ہے پریشانی ہے جس کی وجہ سے ان کی شادی یا رشتہ نہیں ہو پا رہا یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے آمین دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں ایک ایسی دعا بتانے لگا ہوں اگر آپ کسی من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا شادی نہیں ہو پا رہی چاہے وہ لڑکے والوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے یا لڑکی والوں کی طرف سے رکاوٹ ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ من پسند جگہ پر رشتہ شادی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گے یا جب آپ کی عمر شادی کی ہو جائے اور آپ ایک اچھے ہم سفر کا انتخاب کرنا چاہتے ہوں آپ کو پسند کوئی ہو یا نہ ہو مگر آپ چاہتے ہوں کہ میرا ہم سفر لڑکا یا لڑکی وہ اچھی ہو یا اچھا ہو تو اس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کو پریشانی آ رہی ہو کسی بھی اسم کی کوئی اچھا رشتہ کوئی اچھا ہم سفر نہ مل رہا ہو تو اس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اچھی ہم سفر کے لئے بہت ہی طاقتور قرآنی دعا ہے بہت ہی طاقتور قرآنی دعا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں آپ جس طرح کے ہم سفر کی تلاش میں ہیں وہ جلد ہی آپ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی یا آپ جہاں پر چاہتے ہیں جس لڑکا یا لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس جگہ پر آپ کا رشتہ یا شادی ہو جائے گی اس عمل کی اجازت لینا بہت ضروری ہے اس عمل کو نجائز مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہفتے کے کسی بھی دن سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی آزان سے پہلے پہلے تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں وضو کر کے یہ عمل کرنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سبھی درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ نبا کی آیت نمبر آٹھ کا یہ حصہ وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کا رشتہ آپ کی شادی ہو جائے گی اور یہ عمل آپ نے اکیس دن بغیر ناغہ کے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اکیس دن سے پہلے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا مگر آپ نے اکیس دن مکمل کرنے ہیں بہت ہی طاقتور عمل ہے انشاءاللہ اکیس دنوں سے پہلے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے ہمیں نے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ